موسیقی 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 رہی ہیں خود پہ ظلم ہمیں گوارا ہو نہیں سکتا شولوں پر چلنے سے گزارا ہو نہیں سکتا ہمیں سیتا ہمیں مریم نہ سمجھ لیجئے ہمیں سیتا ہمیں مریم نہ سمجھ لیجئے کیونکہ وہ ظلم اب دوبارہ ہو نہیں سکتا تعلیم ہو یا ماحولیات ویمنز ایمپارمنٹ ہو یا بچوں سے جڑے معاملات ان کی گہری نگاہ ایسے ہر معاملے پر رہتی ہے اور وہ اپنے مخصوص ڈھنگ سے ان پر اپنا نکتے نگاہ بیان کرتے ہوئے اپنی انفرادیت کا ثبوت پیش کرتی ہیں کبابے سیخ ہے ہم ہر سو کروٹے بدلتے ہیں کبابے سیخ ہے ہم ہر سو کروٹے بدلتے ہیں جل اٹھتا ہے جو یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں مکوی گزاز چھو نسرے پیسے صحت بندی روبی نسا خان حقیقی معنوں میں جدید دور کی خاتون ہیں روبی کے والد پیشے سے ڈاکٹر تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی دختر بھی یہی پیشہ اختیار کرے البتہ قسمت کو کچھ اور منظور تھا روبی نسا خان نے جس اعتبار سے اپنی شناخت قائم کی ہے اس سے ان کی شخصیت کا کینوس وسیع ہوا ہے روبی نسا خان کی تصنیف وجود ازن اور تصویر کائنات عمومی نوعیت کے معاملات پر ان کے مخصوص بیان کا ایک دستاویز ہے برادکاسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ روبی نسا خان ایک فلم میکر بھی ہے روبی نسا خان تعلیمی کے زمانے سے ہی بحضت فلم میکر کام کر رہی ہیں روبی جی نے سماجی بہبود اور بھلائی کے لیے بہت ساری دستاویزی فلمیں بنائی ہیں روبی جی کو اس کام کے سلے میں ایچیورز ایوارڈ اونوریبل گورنر شریف این این وہرا کی طرف سے سٹیٹ کامن کی طرف سے ایوارڈز اور کئی دیگر ایوارڈز حاصل حال ہی میں ان کو ایل جی شریف منوش سنہا کی طرف سے بھی ایچیورز ایوارڈ دیا گیا روبی جی نے صحافت میں بھی اپنا ایک نام گوایا ہے روبی نسا خان انگریزی اخبار فیوچر کشمیر اور اردو اخبار مارننگ ریپورٹر کی ندیر اعلی یعنی ایڈیٹر اینڈ چیف وجود زن ہے کیوں سہماسہ وجود زن ہے کیوں سہماسہ دیکھ کر تصویر کائنات کی رکھ میرے اندر جو خاموشی تھی وہ باہر گونجی بڑھ گئی بات تو دل کو میری الزام نہ دے ان تمام خواتین کے نام جو دن بر اپنے غبار علود ہاتھوں سے اہل خانہ کے لیے تانس و سکون کا سامان پیدا کرتی رہتی ہیں کیونکہ ان کے جذبات کو محسوس کر کے میرے قلم کی سہائی میں نور پیدا ہوا وجود زن اور تصویر کائنات اس تصمیق کے فوراں بعد روبی نسا خان کا افسان بھی مجموعہ ننگے پاں انشاءاللہ جد منظر عام پر آنے والا ہے کتاب کی رسم اجرا سے پہلے اس سے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وجود زن اور تصویر کائنات نادر تجربات کے ذاویے سے خاتون کی زندگی کو دیکھنے کا عمل ہے جس سے آگہ ہی حاصل کرنا ہر کاری کے لیے دلچسپ ہوگا پہنچنا ہے گلستان تک تو گانٹوں پہ قدم رکھو پہنچنا ہے گلستان تک تو گانٹوں پہ قدم رکھو مصرد کی چمک آنکھوں میں بے آسو نہیں آتی